علمِ جفر کی روشنی میں وہ چاند گرہن جن کا وست، مریخ، اطارت اور زہرہ سے گزرے وہ زمین پہ موجود مخلوقات میں اختلافات، دفرت، حسد اور تمام برج کے لیے نیز ثابت ہوتا ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ چاند زمین کا رکھ والا ہے روحانیت، معرفت، فائض اور رحمت کو بھار کی زمین پہ موجود شیطانی طاقتوں کو پست کرتا ہے ختم کرتا ہے لیکن جب سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو یوں سورج کی روشنی چاند پہ نہیں گرتی اور زمین خود کو تنہا معلوم کرنے لگتی ہے علمِ جفر کی روشنی میں یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے کہ جس طرح چاند اور سورج کو گرہن لگ سکتا ہے ویسے ہی ہر مخلوق کو واپس اللہ کی طرف جانا ہے بے شک چاند گرہن ہو یا سورج گرہن اس میں اللہ نے اپنی نشانی کو واضح کر کے رکھا یہ چاند گرہن پاکستانی وقت کے حساب سے پانچ جون دو ہزار بیس رات دس بچ کے چالیس منٹ سے شروع ہوگا جس کا اروج چھے جون بارہ بچ کے پچیس منٹ تک ہوگا اور جس کا اختتام چھے جون صبح دو بچ کے پانچ منٹ تک ہوگا یہ چاند گرہن علم جفر کی روشنی میں حاملہ عورتوں کے وجود میں چلچڑا پن گصہ اور اکلا پن اُبھار سکتا ہے عزتواجی زندگی میں ایک دوسرے بھی گصہ اور اختلافات بڑھا سکتا ہے کاروباری معاملات میں شکست اور مالی حوالے سے قلت کا سبب بن سکتا ہے اس چاند گرہن کا سب سے بڑا صدقہ حسب توفیق گوشت لال تال یا کوئی بھی لال چیز رہے گا وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ اس چاند گرہن کے وقت کوشش کر کے اپنی محبت کو قائم رکھیں اگر غلط خیالات ذہن میں اُبھرتے بھی ہیں تو ان کو ترگزر کریں اس چاند گرہن کا اسم آزم یا حکیمو یا حکیمو یا ودودو یا مععز ٹھہرے گا اگر حاملہ عورتی دو سو سات مرتبہ چاند گرہن سے پہلے پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ ان کے لئے بہتری ہوگی اور وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اگر پانی پہ یا کسی بھی رزق پہ دو سو سات مرتبہ اس اسم آزم کو پڑھ کے کھالیں یا پی لیں تو اللہ کے کرم سے ان کی محبت قائم رہے گی چاند گرہن کے وقت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حاملہ عورتیں چھوڑی کینچی ہاتھ میں نہ لیں کوشش کر کے اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں سیدھی ہو کے سونے کی کوشش کریں اور اپنے اللہ کو یاد کریں کیونکہ چاند گرہن کا وقت ریت کا وقت ہوتا ہے چاند گرہن کے وقت اگر انسان اپنے گھر میں رہے گھڑکیوں پہ پردے لگا دے تو اس کا دماغ پر نور رہے گا کیونکہ چاند گرہن کی روشنی انسان کے دماغ پر نحس اثر چھوڑتی ہے اور انسان کی سوچ کو نیگٹیف بناتی ہے اگر انسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ پوزیٹیف رہے وہ پر سکون رہے تو کوشش کر کے گرہن کا وقت کوشش کر کے تمام برج والے لال رنگ سے دوری اختیار کریں کیونکہ گرہن کے دوران لال کپڑے پہنے ہوئی لوگ حسد تذر اختلافات کا شکار بن سکتے ہیں اللہ پاک محمد و آل محمد کے ساتھ کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا کو امن اور سکون پخش دے اور ہر انسان اپنی زندگی سلامتی کے ساتھ گزارتا رہے اور ہر انسان اپنی زندگی سلامتی کے ساتھ گزارتا رہے آمین سلامین